جولپور میں جنپد اپاد دیکش رامیشور ساہو سے نرمدہ میں ہو رہے عوید خنن کو لے کر خاص بات چیت کی ہمارے بیرو آشیش باترین انہوں نے رامیشور ساہو سے کئی سوال کیے جن کا ساہو نے جواب دیا اور عوید خنن کو لے کر پرشاسن پرلا پرواہی کے عروب بھی جسپا کیے کیا کچھ کہا سناتے ہیں آج ہم ایک ملاقات میں آج ہم بات کر رہے ہیں جولپور جنپد اپاد دیکش رامیشور ساہو جی سے جنہوں نے کچھ دن کہہ لے عوید خنن کو لے کر بریلا ٹی آئی جو پر گمبی روپ لگائے تھے اور جسپے یا سب گیان لیتے ہوئے پرشاسن نے اس کا توادلہ بھی کر گیا اور ابھی بھی عوید خنن چالی ہوئے اس کے لیے میں یہ بات کرتے ہیں ملاقات کرتے ہیں رامیشور ساہو جی سے بہت بہت صورت ہے آپ کا ساہو جی ہماری جی ابھی ان کا بریلا تھانے سے جانے کے بعد جو نئے تھانے پر بھاری آئے ہیں ان کے دوارہ تو کارو بھائی کی گئی ہے اور جو گھاٹ ہے ان کا گھاٹوں کا راستہ تھا ان کو بلوک کر کے بند کرا دیا گیا ہے اور دو گھاڑیاں ملی تھی ان پہ کیا کہتے ہیں اتنا جکتی بھی کی ہیں ان نے اور جکتی کر کے اور مائننگ کو بھیجی ہے کم سے کم مجھے لگتا ہے چھے سات لاکھوں کے ریجیس کو ملے گا یہ دو تن میں کارو بھائی کی ہے اس کو کہتے ہیں ستتا یہ ستت ہے ابھی ہمارے بریلا تھانا چھتر میں تھانا پروباری دوسرا چینج ہونے کے بعد کوئی بھی عویدت کنا نہیں ہو رہا ہے اور جہاں ہو رہا ہے تو لگتا ہم لوگ سکاڑ کر رہے ہیں اس میں کارو بھی ہو گی پور وشواس ہے اور ہو رہی ہے ابھی تو ہم نے سیدھا سیدھا یہ دیکھا کہ دو بگر ریلٹیوں کی گاڑی آ رہی ہیں تو ان کو جتی کر کے کس منع دیا گیا ہے جبکہ ایسا پہلے بالکل بھی نہیں ہوتا تھا پہلے تو نکال دی جاتی تھی چھوڑ دی جاتی تھی ان گاڑیوں کو اور ابھی ایسا ہے کہ ابھی تو دو گاڑیاں جتی ہوئی ہیں جس سے اب وہ راجس جو مائننگ میں جمع ہوتا ہے بدائی تھی کی انسانسہ پر وہ راجسی پنچائد میں جائے گی پنچائد کا بکاس ہوا ہے یہ فائدہ ہے اس لئے ہم اس چیز کا بھروت کرتے ہیں کہ ابھی دو خاند اس میں ایک روالٹی کاٹ کے وہ بھی سولہ گھن میٹر بارہ گھن میٹر کی روالٹی اور بیس گھن میٹر کی آٹھ گھن میٹر پر یہ ایکسٹر مال لے جائے جاتا ہے اس میں اوبر لوڈ کی کاران پوری روڈیں ٹوٹتی ہیں دھست ہوتی ہیں پوری پنچائدوں کی اور ہم لوگوں سے وہاں کی جنتہ آواز اٹھاتی ہے کہ یہ آپ کے کارکالوں پوری روڈیں کھڑا ہو گئی تو یہ سب ہم کو سہنا پڑتا ہے جنتہ کے بیچ میں جا کے اسی لئے ہم غلط کابیروت کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں برگی جو برگی تھانا انترگت لگتا ہے بہاں پہ رات میں بارہ والی کے بعد کام چاہدے ہوتا ہے اور بھیڑا گھاٹ کے جو سامنے جو تیور میں بہت بڑا سٹوک لگا ہوگا ہے جو کی گھاٹ سے روالٹی بھر کے آتی ہے اس کے ساکھ چاک کے پاس بھی ہم بھی دے دیں گے گھاڑیاں ہم نے بھی سرچ کی ہیں گھاٹ سے گھاڑی بھر کے آئے گی بارہ چکا سے وہ دمپ میں کھا لی ہوگی اور دمپ میں جب گھاڑی نکلتی ہے تو اس کی روالٹی ڈیڑھ بجے جنرےٹ ہوتی ہے اور چھے بجے سے ٹرانسپورٹنگ سمائے بیلیڈ ہوتا ہے اور گیارہ بجے تک چلتی ہے کیا لوکل میں گھائی گھنٹے کا سمائے ملنا چاہیئے کیا اور سمائے کیا سمائے تو 6 گھنٹ ہے مگر اس کو دربیyearsگ آئیٹی کا دربیружگ کر کے اس کو گھیرہ گھنٹے کا سمائے لیا جا رہا ہے تاکہ ہم اسٹوک سے اور وہ بھی داکھ سے روالٹی کتی ہے اور اسٹوک سے م مال لیا جا رہا ہے اور وہ بھی بارہ گھنڈ میٹر کی روالٹی اور پانچ چکر جب Burur سٹی میں اسٹوک سے ڈالا جاتا ہے مال لیا جا جاتا ہے تو میں ایک چیز کا بروت کرتا ہوں کہ ایک روالٹی میں جو ہم نے انمان لگایا ہے کہ 20% راجہ سے ملتا ہے 80% نسکان ہے میں نے پورا کلگولیشن کیا ہے جو کہ راجہ کو اتنا بڑا نسکان ہے اور ہم لوگ کی لگاتار سے کہا جب ہی میں نے کل بھی ایس پی مہود ہے کلکٹر مہود ہے آئی جی مہود ہے سب ہی کو میں نے گیاپن دیا ہے کہ میڑا گھاٹ میں لگے آبید سٹوک کو وہ آبید ہی مانا جاتا ہے ایسے کی جب بھائی آپ روالٹی گھاٹ کی کٹ کے اور سٹوک سے مان لے کے جا رہے بھر بھر اور وہ بھی پانچ چک کر ایک روالٹی میں تو راجہ سے کہاں سے اور جو روالٹی سٹوک کی بھتی ہے ان کے پاس ایسا کرنے کے بعد وہ روالٹی دوسرے جنہ میں بیٹھ دی جاتی ہے اس کا ہی میرا پاس ساتھ ہے دوسرے جنہ سے گاڑی بھرتی اور وہی سے گاڑی یہاں سے ابھی کچھ گاڑیاں جو ہیں ہم نے ابھی بیچ میں سرچ کر آیا ہے لگہ دار سرچنگ کر رہے ہیں ہم پورا پیاس کر رہے ہیں نیالہ جا رہے ہیں اس لئے ہم سرچ کر کے ساتھ چکھٹا کر رہے ہیں ایبی ڈینس آنڈے کارٹ کے ساتھ ہم نیالہ پہنچ رہے ہیں اور ہم نے اس لئے سرچ کیا کہ گاڑی بھدیسا کی روالٹی کٹ رہی ہے اور ساردہ مندر سٹوک سے بھر رہی ہے یہ درس آ رہے ہیں اور ساردہ مندر کا دکھایا جا رہا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں تو وہ سمائے بھی آئے گا یہ ٹولناکہ کی پرچی لائکے دیں ہمیں یہ تنی ٹائم گاڑی نکلی اس کا سیٹی سٹیلی فوٹیج دیں کہ ہم نے اس گاڑی نمبر پہ بھر آئی ہے میں پرووگ دوں گا یہ گاڑی بہاں سے بھری اور یہ پرمار لائکے دیں کہ یہ گاڑی یہاں سے بھری کیونکہ روالٹی یہاں سے گٹی تو گاڑی بھی یہاں سے بھرنی چاہیے ساوڑی ہم نے اچھی جو جانتا ہے کہ اس طرح سے پرساتان سے سرکٹر میں نروادہ ندھی کا سینہ چیزا جاتا ہے لگاتار بھائی صاحب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا اس بات کو میں بھی کہتا ہوں کہ اتنا بڑا پیمانے میں عوید اتخانان جو گھاٹ ستھیکے دار کی لسٹ میں نہیں ہے ان سے عوید اتخانان بڑی بڑی 200 مسین لگا کے رات میں بارہ بجے دن میں ہر جگہ اتنا بڑا سٹوک لگا ہے روڈ میں اور اس کے بعد ہم لوگ پتا بھی رہے ہیں کہ ایسا نہیں ایسا ہو رہا آپ یہ دیکھئے اس کے بعد بھی لگاتار سمجھت ادھکاری کارو ہی نہیں کر رہے ہیں یہ میرے لئے چومبھو کی بات ہے اس کے لئے میں کہوں میرے باس کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ میں کہتا ہوں ان کو کیونکہ برشت ادھکاری ہیں اب میرا جتنا بس ہے میں اتنا کر رہا ہوں باقی نیالا ہے اس طرح میں جانگا جیسے کی سرہو جی لگاتار آپ حضرت خرن کو لے کر آواز اٹھاتے رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی کاروائی نہیں ہوتی کیا مانتے ہیں خرنان وات کے کو کیا پرشاتن کا ترکشل پرابت ہے نہیں ہوتا تو کاروائی ہو جاتی ہم تو ساچ کے ساتھ بھی رہے ہیں ادھکاریوں کو اور ترینہ کا یہ چیز کو درس آتا ہے 200 ہائی کوٹ سے بین ہے پانے کے اندر سے بین ہے ریت نکالنا بورڈ نہیں چلیں گی مسین نہیں چلیں گی بورڈ مسین نہیں چلیں گی یہ سب بین ہے مگر پوری دلیری سے 24 گھنٹے نربدہ جی نے ابھی دکھنے ہو رہا ہے اور یہاں سے پورے کوٹے گاہ تک ہو رہا ہے آپ دیکھ لیجئے پوری نربدہ جی اور یہ ہم سب کی ماں ہیں وہ جیواندائیں نہیں ماں ہیں ہم نربدہ ماں زمدہ ماں کا پوچن کرتے ہیں اور جب ایسا ماں کے ساتھ جب بورڈ مسین ہے ہاری ٹیک مسین ہے جب لگا کے بورڈ کھہچی جاتی اور ٹو انڈیٹ کے جو جیب جنٹوں ہیں ان کی ہاتھیں آم رہی ہیں اس کے لیے مجھے کھے بے مگر میں لگاتار ادھیکاری کو بتا رہا ہوں اس کے بعد بھی کارا میں نہیں ہو رہی اس لیے مجھے ماننے نیالے کی سران میں مجھے جانا پڑ رہا ہے یہ بریرے ٹی نے آپ پر جو عروب لگائے تھے کیا ٹھے نا آپ کا عروب ہوگی تو کسی کو کچھ بھی بھول دینا فیدرت میں نہیں ہونا چاہیے جو انہیں عروب لگائے ہیں ہم تو ساکچ کے ساتھ بات کرتے ہیں ہم ابھی کوٹ لگائے ہیں ان سے مانگا ہے کہ آپ ہمیں ساکچ لے کے لا کے دیجئے کہ کہاں ہمارے اوپر چھو سٹھ موٹر سائیکل کا مقدمہ ہے کہاں لوٹ کا آبیدن ہے کہاں ہمارے اوپر کیس ہے وہ لا کے کوٹ میں کمار دیں وہ اپنا ساکچ پیس کر رہے ہیں میں تو میرے پاس تو پورا ساکچ ہے آپ لوگو دے چکا ہوں آج بھی میرے پاس ساکچ میں تو ادیلیم سوچ رہا کہ عدھکار پر میں نے جانکاری مانگ جانکاری ملہ کہ ایسا کوئی معاملہ پنجیو نہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ میرے اوپر مقالما ہو اور مجھے نہ معلوم ہو یہ بڑی اسمبو کی بات ہے اور تھانا پراباری کو معلوم ہو تو یہ تو بھائی چو ساڈ موٹر چوری چلی جاتی اور مجھے پتہ نہیں ہوتا اور میں جانکاری ایسا تو یہ لگ رہا کہ تھانا پراباری یا تو پھر کم پڑے لکھے ہیں یا پھر نوکڑی کا غماند ہے ان کو یا پھر تھانا پراباری کو ایسی بات کسی کو نہیں بولنے چاہیے سب جنے کے روپ سے جو اللہ بولا ہے ان کو تو ہم میری چھبی کو دھونگل کرنے کا کام کیا مگر ست ست ہوتا ست کبھی چھتا نہیں ہے ست کی جیت ہوتی ہے اور جیت ہوئی ہے پوری نربضا جی میں بڑے بڑے ہائی بڑ ہمپھروں سے پانی چوتی ہوئی ریت جب کی نیم آپ پہیں گے پوری دیلی ریت نکال کر لائی جا رہی ہے جو گھاٹ ٹھیکے دار کی لسٹ میں نہیں ہے جس خسرہ میں گھاٹ چینک سن جس خسرہ نمبر میں وہی سے آپ کو ریت اٹھانا ہے نہ پانی اٹھانا نہ دوسرے خسرے سٹھانا یہاں جہاں مل رہی وہی مسیل میں اتر جا رہی ہے آپ کو میں نے ادھارن کے روم میں دیا ہے جو چار خات سے لوڈنگ ہوتے ہوئے اور آج بھی نام یہ خات میں نربضہ جی کے اندر لگتار رات میں پہلے تو سات بجے سو تر جات تھی مگر ابھی دیکھتے ہوئے ابھی بارہ بجے رات سے لگنے کی خبر آرہی جو برگی اور بھی رہا تھانے انتر گا تھی پورا خیل ہو رہا ہے اور بھی رہا سٹوک پڑھا اور یہ جو رائٹیاں ہیں جتنی ان گاڑیاں اور سب سے بڑا گلت یہ بھی مجھے کسی نے بتایا ہے سنجیان میں آیا ہے میرے اس کی بھی جات ہونا چاہیے تول ناکہ کے مادیم سے ایک گاڑی نمبر سیریل نمبر سیم ہوتے ہیں جیسے ایک 155 22 25 23 25 24 25 25 25 تو گاڑی نمبر کا جو ایک انگ ہوتا ہے تو کو نہیں مٹائیں گے بچپن کو نہیں مٹائیں مگر جو ایک دو 3 45 ہیں ان کو مٹا کر ایک رویٹی میں ساری گاڑیاں پاس ہو رہی ہیں یہ مجھے جان گاڑیا یہ اس کی بھی گمیرت سے جان چاہیے اور اگر یہ ست ہے تو بہت بڑا بھوٹ آلہ نہیں بہت بڑا بھوٹ آلہ اور ادھکاریوں کو میں بار بار بتا رہا ہوں کہ آپ کار رہی اور ایک گاڑی سٹوک سے ڈھول رہی ہے جان کر کے آدھکاری سب کی کر لے جان میں آپ کو خود سمجھنے جائے گر ان کی جتنی رویٹی ہیں آپ ان کی رویٹی سرچ کر لیں کی یارہ گھنٹہ کیوں کٹ رہی آم آدمی کو جو ان کے علاوہ جو ہے آم آدمیوں ہونی گاری پکڑی جاتی مائننگ سے لے گھاٹ مالک کھڑان مالک کھڑا مالک کھڑا مالک مالک رویٹی جو سممند ادھیکاری ہیں جو اس میں لکھتے ہیں جو کاروائی نہیں کر رہے ہونے کے بھار سب سرچ سارج ہم مالک جائیں مگر آگر آپ سے بھی ہے کہ ہماری اپی 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 چھا بھی ہے آپ یہ ہم نے کلیکٹر ایسوی صاحب مہدر کو سبی کو گیاتن دیا ہے اب دیکھتے ہیں جو چار دن کیا کاروائی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے باقی نیالے میں تو ہم جائی رہے ہیں سب ایک آخری سوائے آجتے ہیں یا دی اگر کاروائی نہیں ہوتی ہے اور نہیں رکھتی ہے تو آپ کا اگلہ شٹیک کیا ہوئے ہم سارے جنپرتی میں بھی اکھٹا ہوگے سرپنچ پنچائج سے لے کے اور جنپرتی نے دی کے مادیم سے ایک ایک آبیدن مانی مکھومنٹری جی کے نام دیں گے مانی مکھومنٹری جی کو دیں گے اور کلیکٹر ایسویوں کو دیں گے اور اس کے پسچار سارے جنپرتی نے دی اور چھتر کی جنپرتی کے مادیم سے ہم دھرنا دردشن کریں گے اس میں ہمارا انگلہ شٹیک اور آپ کا ہماری شہنے سے بات سکتے ہیں آج ہماری ساتھ کے جوالپور جنپرت اپاد جہتے رحمی صورتہ ہو جی جو لگاتار عوید خلن کے لیے لگاتار اس کے خلاب محیم چلا رہے ہیں اور حالی میں انہوں نے کرا رہا ہے کہ کلیکٹر دھپک سکتے ہیں اس سے ملاقات کر ان کو بھی عوید خلن کی جانگاری دی تھی ان کا سیدھا سیدھا کہنا ہے نروضہ ندیم عوید خلن بند ہونا چاہیے نہیں تو آنے والے سمیہ میں نروضہ ندیم اپنے افترس کے لیے ترسے گی جوالپور سے آزیز باتر کے ساتھ انکرز فرم